جیت کی جشن شافت بلکل انشاءاللہ رحمان جو ہم نے منیفیسٹوں میں بات کی ہے پوری کوشش کریں گے اور پوری کوشش نہیں ہے انشاءاللہ رحمان اس کو پوری طرح سے انپلیمنٹ کریں گے انگراؤنڈ یہ ہمارا وعدہ ہے نیشنل اور انشاءاللہ رحمان سرکار بھی نیشنل کانفرنس کی بنے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج خاص کر پچھلے پانچ دس سالوں سے دوہزار چودہ سے آج کے بعد آج تک لوگ یہ سمجھ کے ہے کہ اگر جمہو کشمیر کی کوئی اچھی ترجمہ نہیں کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف نیشنل کانفرنس ہے دلکل دوہزار آٹھ سے میں اسی دن کے تلاش میں تھا اور اس میں کافی محنت لگی اور پارٹی کا بڑا سپورٹ رہا ہے ہماری لیڈرشپ جو عمر صاحب ہے فاروق صاحب ہے ان کا بڑا سپورٹ رہا ہے جو ہمارے سینئر کلیگز ہیں ان کا بھی سپورٹ رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ جو اپنے کیڈر ہے نیشنل کانفرنس کا جو بیسک کیڈر ہے میری کانشوانسی میں ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں اور نیشن ہم نے تو پہلے سے ہی چاہے ہمارے نوجوان ہو چاہے بزرگ ہو چاہے ہماری مائیں بہنیں ہو ہم نے اپنے منیفیسٹوں میں بھی ان کے لیے بات رکھی ہے تو انشاءاللہ روان جس طرح میں نے کانسل میں پورے جمہو کشمیر کو ریپریزنٹ کیا اور انشاءاللہ ازا احمیلے آج مجھے ذمہ واری ہے زورہ پورا کنشوانسی کے اس کے مزید جو بھی ایشیوز ہوں گے جو نوجوانوں کے ریلیٹیڈ ہوں گے ہمارے بزرگوں کے ریلیٹیڈ ہوں گے مائیں بہنیں جو ان کے ریلیٹیڈ جو ایشیوز ہوں گے ہم ایشیوز کو ضرور ریز کریں گے اور جو خاص کر پچھلے پانچ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر جو دوہزار انیس کے بعد پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد جو ہماری آواز ہے جس آواز کیا بات کر رہے ہیں ہم زبان ہو کے بے زبان بنیں ہمارے پاس جو آنکے ہیں ہم نے کبھی اندہ ہونے کا بہنہ کیا لیکن اس بیبسی اور بیکسی کو دور کرنے کے لیے جو آج الیکشن ہوا ہے لوگوں نے زیادہ ہاں ہمارے لیے ہسپتال بنانا ضروری ہے سکول بنانا سکول کو اپگریڈ کرنا سکول کھلنا ضروری ہے ہیر سیکنڈریز کولیجیز لینڈرینز سڑکے پیچی وغیرہ یہ ساری ضروری ہے لیسے اس سے بڑھ کر ضروری جو ہے کہ لوگوں کے جو اندر جو خوف ہے ڈر ہے اور بیبسی ہے اس بیبسی کو دور کرنا ہے